راجے شواجی راجے کی زد کے سامنے باجی پربو نے بھی ہار نا ماننے کی ٹھان لی تھی وہ شواجی راجے کو کسی بھی قیمت پر وشالگڑ کے لیے جلد سے جلد روانہ کرنا چاہتے تھے راجے اس سمیں سوراج کے دیپک کو جلائے رکھنے کے لیے آپ کا وشالگڑ پہنچنا بہت ضروری ہے ہم جیسے ہزار مراتھا مریں اور راجے کا زندہ رہنا سوراج کے لیے بہت ضروری ہے باجی پربو نے شواجی کی طرف دیکھتے ہوئے ڈڑتا سے کہا نہیں باجی میں ایسے نہیں جا سکتا آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں آپ وعدہ کیجئے کہ آپ زندہ واپس آئیں گے راجے نے باجی پربو سے کہا ہاں راجے میں وعدہ کرتا ہوں میں ضرور زندہ واپس لوٹوں گا بس آپ وشالگڑ پر پہنچ کر تین توپ کے گولے داگ دیجئے گا تاکہ ہمیں خبر مل جائے کہ آپ وشالگڑ کے لیے میں سرکشت داخل ہو چکے ہیں باجی پربو نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا تب ہی وہاں ایک گپت چراتا ہے راجے مسعود نے شیوہ قاسد کو مار دیا ہے اور اب عادل شاہی سینہ بھی تیزی سے ادھر کی اور بڑھ رہی ہے گپ چرنے کا کیا شیوہ کو مار دیا نا جانے ماں بھاوانی سوراج کے اس یگے میں اپنے کتنے بھی سپوتوں کی آہوتی لیں گی شیوہ جی نے دکھی سور میں کہا لیکن عادل شاہی سینہ کے ان کی طرف بڑھنے کی خبر سن کر باجی پربو اور تانہ جی کی جنتہ بڑھ گئی تھی عادل شاہی سینہ کے آنے کی خبر کے بعد باجی پربو تیزی سے شیوہ جی راجے کی طرف بڑھتے ہیں راجے آپ کو ترنت وشالگڑ کی طرف نکلنا چاہیے کافی سمیں یہیں پر گزر چکا ہے عادل شاہی سینہ بھی ابھی دھر کی طرف بڑھ رہی ہے شیوہ جی نے باجی پربو کی بات مانتے ہوئے ترنت ہی تین سو سینکوں کے ساتھ وشالگڑ کی طرف کونچ کر دیا اب باجی پربو باقی بچے تین سو سینکوں کے ساتھ کھوڑ کھنڈ کی طرف بڑھ جاتے ہیں باجی پربو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شیر اپنے شکار کی تاک میں کھڑا ہے باجی پربو کے ایک ہاتھ میں دنڈ پٹا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک چھٹکے میں ہی پوری عادل شاہی سینہ کو ختم کر دیں گے دس ہزار کی عادل شاہی سینہ اب شواجی کے پیچھے اسی راستے پر پہنچ رہی ہے جسے آج ہم پاون کھنڈ کے نام سے جانتے ہیں شاید عادل شاہی سینہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گھوڑ کھنڈ سے آگے کا راستہ تیہ کرنا ان کے لئے آسان نہیں ہوگا کیونکہ ان کے سامنے اب باجی پربھو دیش پانڈے جیسا یودھا کھڑا تھا باجی پربھو دیش پانڈے جن کی ویرتہ کے چرچے پورے ماول میں تھی باجی پربھو دیش پانڈے جن کے سامنے یودھو بھومی میں ٹک پانا بھی بہت بڑی بات تھی جب ایک ہاتھ میں دنڈ پٹا اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر باجی پربھو دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے تو سامنے والی سینہ کے لئے بچنا بے خد مشکل ہوتا تھا تانا جی مالوسرے کو شواجی راجے کے ساتھ وشالگڑ کلے کی طرف ویدہ کر کے باجی پربھو دیش پانڈے نے اپنے بھائی پھولا جی اور باقی کے تین سو سینکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے تم لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں جب تک راجے سرکشت وشالگڑ تک نہ پہنچ جائیں دشمنوں کو روپنے کی ذمہ داری ہماری ہے ایک بھی دشمن اس طرے کے پار نہیں جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے باجی پربھو نے ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگایا باجی پربھو کی اتنا کہنے کے بعد پوری گھاٹی ہر ہر مہادیو کے نعرے سے گونج اٹھی اس نعرے کے ساتھ ہی ساری تلواریں میان کے باہر نکل آئیں خود باجی پربھو اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر وہ پہاڑی گھاٹی جسے گجاپور کے کھنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں اپنے پاؤں جمع کر کھڑے ہو دیں دوسری طرف سے آدل شاہی سینہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ چلاتے ہوئی آ رہی آدل شاہی سینہ اور باندل معاولے سینک ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے اور گجاپور کے گھاٹی میں زوردار مار کارٹ مچ گئی معاولے سینکوں کے پراکرم کے آگے آدل شاہی سینہ کو بار بار پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا اور معاولے سینک اپنی ایک یوجنا کے تحت کان کر رہے تھے تاکہ ایک ہی سینک آگے کی طرف لڑتا ہوا زیادہ تھک نہ جائے باجی پربو کے آگے لڑ رہے معاولے سینک لگاتار پیچھے والوں کی جگہ لے رہے تھے اور پیچھے والے سینک آگے والوں کی آدل شاہی سینک دھیرے دھیرے حملہ کر رہے تھے اور بار بار معاولے سینکوں کو پیچھے خدرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مجال کے ایک بھی معاولہ یودھا اپنے قدم پیچھے کیچ رہا ہو بلکہ معاولے تو دگنے اتصا کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار تھے اپنے سینکوں کے ساتھ باجی پربو خود بھی ایک ہاتھ میں دنڈ پٹا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کھٹ رہے تھے باجی پربو کے اگل بگل کا حصہ دشمن سینکوں کی لاشوں سے پٹا ہوا تھا اور باجی پربو کی ویرتہ دیکھ کر بادل شاہی سینکوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے تھے اس طرح یودھ میں تقریباً ایک بہر کا سمیں بھی چھوکا تھا شیواجی گھنے جنگل کے راستے بھوکے پیٹ ننگے پاؤں بچے ہوئے تین سو مابلے سینکوں کے ساتھ بشالگڑ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے لیکن ان کے مند میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ باجی پربو کیسے ہوں گی کیونکہ ماتر تین سو سینکوں کے ساتھ دس ہزار کی عادل شاہی سینہ کو روک پانا ایک طرح سے ناممکن کام ہے تانا جی ہمیں جلد سے جلد بشالگڑ پہنچنا ہوگا کیونکہ ابھی رات کا ایک پہر بھی چکا ہے ابھی ہمیں بشالگڑ پہنچنے میں تقریباً تین گھنٹے اور لگے گی بشالگڑ پہنچ کر سب سے پہلے ہمیں توپ سے تین گولے داگنے ہیں تاکہ باجی پربو کو پتا چل جائے کہ ہم بشالگڑ پہنچ چکے ہیں شواجی نے تانا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تانا جی جانتے تھے کہ باجی پربو جان کی بازی لگا دیں گے لیکن یدک شتر سے کبھی نہیں اٹیں گے اور باجی پربو سے پار پانا آدل شاہی سینہ کے لیے آسان نہیں ہوگا بلکل راجے بشالگڑ پہنچنے میں ابھی ہمیں تھوڑا وقت اور لگے گا اور ہمیں اپنے قدم اور تیجی سے بڑھانے ہوں گے اور یہ جنگل ان گھنے جنگلوں نے ہماری مدد بھی کی ہے لیکن آج یہی ہمارے ویلمب کا کارن بن رہے ہیں یہ کہتے ہوئے تانا جی نے باقی سینکوں کو اور تیجی سے قدم بڑھانے کو کہا حالانکہ سینکوں کے پاؤں پہلے سے ہی تیز تھے لیکن لگ بھگ پوری رات دوڑتے ہوئے سینکوں کی چھاتی موں میں آ رہی تھی شواجی یہ بھا جانتے تھے لیکن جلد سے جلد وشالگڑ پہنچنا ضروری تھا شواجی کسی بھی طرح باجی پربو کو سرکشت دیکھنا چاہتے تھے یہاں یود بھومی میں باجی پربو اپنے ہاتھ میں دنڈ پٹا لے کر کسی راکشت کی طرح دشمنوں کا صفائے کر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی پتا تھا عادل شاہی سینکوں کو زیادہ سمیں تک روکنے کے لیے ایک ٹھوس یوجنا کی ضرورت ہو گی دس ہزار کی سینکوں کو دھوکنا ماتر تین سو سینکوں کے لیے آسان تھوڑی تھا لیکن باجی پربو صرف یودھ نہیں تھی نہیں بلکہ یوجنا بدھ طریقے سے یودھ کرنے میں بھی نپن تھے ماؤلے سینکوں نے کھوڑ کھنڈ کو ایک ایسے درگ میں بدل دیا تھا جسے پار پانے کا راستہ عادل شاہی سینکوں کو سوجی نہیں رہا تھا کھوڑ کھنڈ کی بناوٹ بھی اس کے نام کی ہی طرح تھی دونوں طرف دو اونچے کھوڑاروں کے بیچ کا یہ سنکرہ راستہ ماؤلے سینکوں کے لیے بہت مددگار تھا لگ بھگ سو قدم کے اس کھنڈ میں ماؤلے سینکوں نے دشمن سینکوں کی لاشیں بچھا دی تھی عادل شاہی سینکوں کو یہ سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماؤلے یودھا کس طرف سے آکرمن کر رہے ہیں عادل شاہی سینکوں کے سامنے دو خود سینکی لڑ رہے تھے لیکن باجی پربو نے اپنی چھاپا مار یودھا نیتی کا بھی پورا اپیو کیا تھا کس سینکوں کو انہوں نے کگاروں کے اوپر بھی بٹھا رکھ رہا تھا جو وہیں سے پتھر اور تیروں سے عادل شاہی سینکوں کو ختم کر رہے تھے ویر ماؤلے سینک اوپر سے کال بن کر عادل شاہی سینکوں کو ختم کر رہے تھے تو وہیں نیچے سے خود باجی پربو اور ان کے بھائی پھولا جی سینکوں کو گاجر مولی کی طرح کٹھنے ادھر شیواجی وشالگڑ کے راستے پر تھے لیکن انہیں سوچنا ملتی ہے سوریا راو سروے اور جسونت راو نے وشالگڑ کی گھیرے بندی کر لی ہے تاکہ شیواجی وشالگڑ نہ پہنچ پائے بھائی جانتے تھے کہ ان کے سینک رات بھر دوڑتے ہوئے ہی آ رہے ہیں اور ایک اور سینہ سے لڑنا بے حد مشکل ہوگا لیکن شیواجی کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا اس سمیں وشالگڑ پہنچنا ہی سب سے سرکشت تھا لیکن اس پر بھی گھیرے بندی شیواجی اس سوچ میں تھے کہ انہیں جلد سے جلد وشالگڑ پہنچ کر توپ کے تین گولے داگنے باجی پربو اپنے تین سو معاولے سینکوں کے ساتھ گھوڑ کھنڈ میں تھے اور شیواجی راجے کا حدہ ادھر ہی لگا ہوا تھا شیواجی اپنے کسی بھی یدھا کو کھونا نہیں جاہتے تھے لیکن لڑائی اب دو طرفہ ہو گئی تھی ادھر باجی پربو کو عادل شاہی سینہ کو لگاتا روکے رکھنا تھا اگر عادل شاہی سینہ باجی پربو کو بھید کر شیواجی کے پاس تک پہنچ جاتی تو سواراج کا سنکلپ خطرے میں پڑ جاتی شیواجی کو وشالگڑ میں پہنچنے کے لیے ایک اور سینہ کو بھیدنا پڑے گا باجی پربو اور ان کے تین سو باندل سینکوں نے اقریباً تین ہزار سے ادھک عادل شاہی سینہ کو ختم کر دیا تھا اکیلے باجی پربو دس دس سینکوں کا سر اکیلے دھڑ سے علک کر رہے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ید بھومی میں باجی پربو نہیں بلکہ خود مہا کال اتر آئے ہیں ایک ہاتھ میں دنڈ پٹا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار باجی پربو بیلی کی تیزی سے دشمن سینکوں کو کاجر مولی کی تیرے کاٹ رہے تھے اتنا بھینکر نرس مہار دیکھ کر دشمن سینکوں کے حوصلے پست ہونے لگے تھے عادل شاہی سینک اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے آگے بڑھنے کی حمد کوئی بھی عادل شاہی سینک نہیں کر پا رہا تھے اکر کرتا بھی کیسے اکر سامنے باجی پربوزوں کڑے تھے باجی پربوزے عادل شاہی سینہ کے پیرو کھڑنے لگے ہیں یہ بات جلد ہی سدھی مسود کے پاس پہنچ گئی ایک گپتچر نے آ کر اسے اس بات کی سوچ نہ دی سردار کہتا ہے شیواجی نے کسی راکشست کو اس بھوڑ کھنڈ میں چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمارے سینکوں کو ایسے کاٹ رہا ہے جیسے کہ کوئی بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہو کیا بکواس کر رہے ہو تو ابھی تک شیواجی کو ہم پکڑ نہیں پائے سدھی مسود نے غصے سے چیکتے ہوئے کہا نہیں سردار شیواجی تو دور ابھی تو ہم گھوڑ کھنڈ پر کھڑے مراتھا سینکوں سے بھی پار نہیں پا سکے ہیں وہاں پر اپنے تین سو سینکوں کے ساتھ کھڑا باجی پربو جیسے اکیلے ہی پوری عدل شاہی سینہ کو ختم کر دے گا اب تک ہمارے لگ بھگ تین ہزار سینک مارے جا چکے ہیں جو بچے ہیں وہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگی رہے ہیں یدک شیطر میں جانے کی ہمت کوئی بھی نہیں کر رہا ہے پہنچنے کے بعد وہ ہمارے چنگل سے بچ نکلے گا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا جلد سے جلد ہمیں اس باجی پربو کو بھکانے لگانا ہوگا باجی پربو گھوڑ کھنڈ میں کسی ڈھال کی طرح تین سو سینکوں کے ساتھ کھڑے تھے عادل شاہی سینکوں کے لیے اس ڈھال کو بھید پانا مشکلی نہیں ناممکن لگ رہا تھا تر شیواجی وشالگڑ کلے کے پاس پہنچ گئے تھے لیکن اسے جیتنے کے لیے پہلے سردار قربے اور جسونت راؤ کی سینہ کو پار کرنا ضروری تھا سردار سروے اور جسونت راؤ نے اپنی سینہ کے ساتھ مشکلی گھڑ کا گھیرہ مجبوط کر لیا تھا شیواجی راجے اور تانا جی نے مشکلی گھڑ کا گھیرہ توڑنے کے لیے یوچ نہ بنائی اور اسی بیچ ساتھ ہی سینہ کو کچھ دیر کا آرام مل گیا رات بھر ننگے پانک دوڑتی ہوئی سینہ کے پاس صرف ایک لکشے تھا شیواجی راجے کو سرکشت وشالگڑ تک پہنچانا شیواجی اور تانا جی نے اپنی سینہ کو کئی بھاگوں میں بانٹ کر وشالگڑ کے اندر گھسنے کی یوچ نہ بنائی گنیمی کعوہ یعنی کہ گرلہ یدھ پددیتی میں مراتھے سینک پہلے سے ہی پارنگت تھے یہاں تک کہ آدل شاہ سینہ شیواجی راجے کو پہاڑی چوہائی ہی پکارتی تھی کیونکہ انہیں اکثر یہ نہیں پتا ہوتا تھا کب اور کہاں سے مراتھے سینک آئیں گے اور انہیں لوٹ کر چلے جائیں گے آج اسی نیتی کے استعمال سے شیواجی راجے نے وشالگڑ پر سربے اور جسونت راؤ کے بیوو کو بھیدنے کی یوچ نہ بنائی شیواجی کو یہ بات یاد تھی کہ انہیں جلد سے جلد وشالگڑ پہنچ کر توپ کے تین گولے داگنے ہیں اکرمند سے پہلے شیواجی تانا جی کو ندیش دیتے ہیں کہ تانا جی پشالگڑ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے توپ سے تین گولے داگنا ہوگا باجی پربو کافی دیر سے گھوڑ کھنڈ میں پان جمائے بے ہوئے ہیں مجلدی کرنا ہوگا بلکل راجے پہلے میں پہنچنے کے بعد پہلا کام تین توپ کے گولوں کو داگ کر باجی پربو کو سنکے دینے کا ہوگا تانا جی نے شیواجی کو آشوست کرتے ہوئے کہا شیواجی راجے کو شاید یہ بات نہیں پتا تھی باجی پربو اور ان کے تین سو سینکوں نے تین ہزار سے عدق سینکوں کو گاجر مولی کی طرح کار ڈالا ہے دلشاہی سینہ باجی پربو کے سامنے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اس بات کے خبر سدی مسعود کو لگ گئی تھی اور اب سینہ کی اور ٹکڑیوں کو بھیجنا شروع کیا گیا سینہ کی نئی ٹکڑیوں میں جب باجی پربو اور اس کے سینکوں کو پیچھے کرنے میں ناکام رہی تو سدی مسعود نے بندوق کا استعمال کرنے کی یوسنا منائی بندوق میں گولی بھرو یہ راکشس ہمارے ہتیاروں سے شایدی مارا جا سکے گا سدی مسعود نے باجی پربو کو لڑتے ہوئے دیکھ کر کہا بندوق میں گولی بھری گئی اور نشانے باز نے نشانہ لگایا آگی شیواجی اور ان کے بڑے بھائی سری کے باجی پربو کا کیا ہوا جاننے کے لئے سنتے رہیے چھترپتی شیواجی